ایم پی اے راست خلدی سابر قائم خانی دلاور بھائی اور وابڈا کے ایس ڈیو منیر احمد شیخ سے باب الاسلام سیند پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدر آباد میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے مبلغ دعوت اسلامی نے ذہن دیا مدنی اتیات کا ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار مولانا الیاس صحاب دین اسلام کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں سنتوں کی دعوت کو جس طرح عام کر رہے ہیں وہ ہم جیسے تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کی بھی ہے اور ہمیں ان کی بنا پر بہت ساری سنتوں سے آگاہی بھی حاصل ہوتی رہتی ہے اور دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جس طرح زندہ کر رہے ہیں اس سے ایک عام مسلمان کی زندگی میں بہت ساری بہتری اور اچھائیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ کا یہ چینل ہم بھی دیکھتے ہیں جب موقع ملتا ہے یعنی کہ اس کے ایک عام آدمی تک دین کی وہ بنیادی معلومات ان کے سلیس انداد میں پہنچ جاتی ہے کہ جس کے سخت اشد ضرورت ہے تو اس کے لئے میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخطوص مولانا علیہ السقادی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی کی گئی محنت کی بنا پہ ان کی دعوت تبلیغ کی بنا پہ آج ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار دعوت اسلامی عالم گیر سطح پر جس طرح دعوت تبلیغ اور اسلام آشرا کا کام کر رہی ہے تو جتنا مجھے اس کے بارے میں معلومات ہے اور میں نے سمجھا اور دیکھا ہے تو صحیح اسلامی روح کے مطابق لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام کی نشہ اور شاد کا کام علامہ محمد علیہ قادر صاحب کی تحریروں اور تقاریر کے دریجے جس طرح پھیل رہا ہے نہ سے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی وہ لائے کے ستائش ہے